السلام علیکم ویورز www.online.ustad.com کے جانب سے میں ہوں عبدالولی اور ہم سیکھ رہے ایم ایس ورڈ دوہزار سات دوستو ایم ایس ورڈ کے اندر آج ہم ایک سیمپل ریجسٹریشن فارم بنائیں گے جو کہ اکثر دپاتر وغیرہ میں جوہے استعمال ہوتی ہے اور جہاں پر جوہے ریجسٹریشن کے لیے جوہے ایک ریجسٹریشن فارم بنائی جاتی ہے وہ آج ہم کریئٹ کریں گے اپنے ایم ایس ورڈ دوہزار سیون کے اندر سب سے پہلے ہم میکروسوٹ آفیٹس ورڈ دوہزار سات کو اوپن کرتے اور اوپن کرنے کے بعد ہم آگے دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے میں فور ایزمپل اپنے انسٹیٹیوٹ کیلئے میرا انسٹیٹیوٹ ہے کاسموز کے نام سے اس کے لیے میں ایک ریجسٹریشن فارم کریئٹ کرنا چاہتا ہوں سیمپل سا سب سے پہلے ہم پیج جاؤڈ کے اندر ہمارے پاس پیج بالکل نارمل ہے سب سے پہلے ہم پیج جاؤڈ کے اندر جا کے اس کا سائز رکھیں گے اے فور سائز ٹھیک ہے اے فور سائز اے فور سائز رکھنے کے بعد ہم اس کے مارجنز میں جائیں گے اور مارجنز کے اندر کسٹم مارجنز کسٹم مارجنز کے اندر جا کے ہم ٹاپ سے مارجن کم کر کے ادھا انچ کر لیں گے اور بوٹم سے بھی ہم ہاپ انچ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں اوکے کر دیتا ہوں اوکے کرنے کے بعد میں سب سے پہلے اپنے انسٹیٹیوٹ کا نام لکھوں گا کاسموز انسٹیٹیوٹ آف کمپیوٹر سائنس اینڈ انگلیش لینگویج ٹھیک ہے نام لکھنے کے بعد میں اس نام کو تھوڑا سا اس کا سائز بڑھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور ہوم کے منیوں میں آکے اس کو سینٹر پر کر دیتا ہوں اور اس کا یہاں سے میں فون بھی جینج کر دیتا ہوں ایریل بلیک کر دیتا ہوں اور دوبارہ طورہ سا سائز کم کر کے بلکہ سائز میں بڑھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارا ریسٹیشن فارم ہے اور اس کے بعد جو ہم کیا کریں گے پیج جاؤڈ کے اندر ہی جا کے اس کو پیج بورڈر دیں گے ٹھیک ہے پیج جاؤڈ کے اندر جا کے پیج بورڈر پر کلک کریں گے اور یہاں سے ایک بوکس لیں گے بوکس کا سائز جو ہم نارمل رکھیں گے چھوٹا سا یہ والا ٹھیک ہے اس کا سائز یہاں سے دو پوائنٹ کر لیں گے اور کلر کلر ہم جو ہے اس کو دیں گے بلو ٹھیک ہے بلو کلر ہم یہاں سے سیلک کریں گے اس کے بعد اوکے کر دیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس پیج بورڈرز بھی آگے ہیں آگے ہم نے یہاں پر لکھنا ہے نیچے آکے انٹر کر کے ریسٹیشن فارم ٹھیک ہے ریسٹیشن فارم لکھنے کے بعد ہم اس کو سیلک کرتے ہیں اور سیلک کرنے کے بعد ہم یہاں سے جا کے اس کو ایک بورڈر دیں گے بورڈر نہیں بلکہ شیڈنگ شیڈ دیں گے اس کو ٹھیک ہے بورڈرز کے اندر جا کے شیڈنگ کے اوپر کلک کر کے یہاں سے ہم کلر کر دیں گے سولیڈ بلیک اور پیرا گراپ سے ہٹ کے ہم یہاں پر اپلائی ٹو کے اندر آ کے ٹیکس سیلک کریں گے کیونکہ ہم نے ٹیکس کو سیلک کیا ہوئے ٹھیک ہے اوکے کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہاں آپ دیکھ سکتے کہ یہ موجود ہے اور اس کا سائز ہم توڑا سا کم کر دیتے ہیں سولہ پوائنٹ کر دیتے ہیں ٹیک ہے اس کے بعد جو ہم ایک بار پیر انٹر کرتے ہیں اور انٹر کرنے کے بعد یہاں سے اس کو کلیر فارمیٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم لکھتے ہیں سب سے پیرے نیم اور نیم کے بعد ہم لکھیں گے کہ بھائی یہاں سے ہم ایک لائن بھی کریئٹ کر کے دے سکتے ہیں اس کو ٹیک ہے ایک انسٹ کے اندر جا کے یہاں پر شیپس کے اندر ایک لائن بھی کریئٹ کر سکتے ہیں جو کہ جب یہ پرنٹ ہو تو اس کے اندر پھر ہمیں ریزلٹ چاہیے یعنی ڈیٹا چاہیے یہ لائن بھی ہم یہاں پر کریئٹ کر سکتے ہیں لیکن میں لائن کے بجائے آپ کو ایک اور طریقہ بتاتا ہوں کہ اس کے ذریعے بھی ہم کر سکتے ہیں اس کو جو ہے مطبع کہ ایک لائن دے سکتے ہیں وہ ہے شپٹ کے ساتھ آپ اگر ایسے ڈیش کا بٹن کلک کریں گے تو اس طرح ہمارے پاس ڈیشز بنیں گے اور اگر ہم شپ کے ساتھ اس کو پریس کریں گے ڈیش کی بٹن کو تو یہ انڈر سکور بن رہا ہے ٹھیک ہے اور انڈر سکور کے ساتھ ہم جو ہے اس کو یہاں تک جو ہے جگہ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک جگہ دینے کے بعد یہ نیم کے لئے اس کے بعد فادرس فادرس نیم ٹھیک ہے یہاں تک ٹھیک اور اس کے بعد جو ہے دو بار ہم ہاں ہو کریں گے اس کو دو بار جو ہے کیا کریں گے کہ دو بار جو ہے ہم اس کو نیچے لے کر آئیں گے دو بار ہم انٹر کریں گے تاکہ دو بار ہم سپیس بڑھ جائے ہمارے پاس اب یہاں پر ہم لکھتے ہیں کوالیفیکیشن ٹھیک ہے جینڈر وہی میں جو ہے پریس کر رہا ہوں انڈر سکور اور اس کے بعد دو بار پھر وہ کریں گے ٹھیک ہے کورس کلاس یہاں پر تھوڑا سا میجو سپیس دیں آپ چاہیے سکول ٹھیک ہے مدری زبان جو ہے وہ میں یہاں پر لینا چاہ رہا ہوں اور ایک منٹ یہ میں نے جو ہے ایک بار دو بار مجھے انٹر کرنا چاہیے ٹھیک ہے مدر ٹونگ یہاں تک ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں پر جو ہے اس کے اندر سمپلی جو ہے لکھ دیتا ہوں کی ایمیل ایڈریس اس کے بعد یہاں پر میں لکھتا ہوں ایڈریس ایڈریس کے لئے پورا یہ میں لائن پوری دے دیتا ہوں اور اس کے بعد میں ٹائمنگ اور ٹائمنگ کے بعد میں یہاں پر لکھتا ہوں موبائل نمبر ٹھیک ہے تو یہ میرا جو ہے سٹوڈن کا ڈیٹا لینے کیلئے جو ہے یہ میں نے چیزیں بنائی ہیں اور جس میں نے اس کو یہاں پر استعمال کیا ہے اپنے انڈر سکور کو ٹھیک ہے اب جو ہے اس کے بعد ہم نیچے آکے دو بار جو ہے یہاں پر کہتے ہیں کہ بھئی پلیز سیلیکٹ یور یور کورس ٹھیک ہے اور نیچے آنے کے بعد جو ہے سیلیکٹ یور کورس اور نیچے یہاں پر جو ہے اپنے انسٹ کے اندر جا کے یہاں سیمبلز کے اندر سے یہ جو ہے ہمارے پاس ایک نشان ہے وینڈنگ اس کو جو ہم انسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور انسٹ کرنے کے بعد اس کو میں یہاں سے کٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے پہلے میں لکھتا ہوں ایک کورس کا نام دیتا ہوں سی آئی ٹھیک ہے اور اس کو میں پیس کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کو سی ایٹی کرنا ہے تو آپ اس کے اوپر چیک لگائے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایم ایس آفس ٹھیک ہے یہاں پر اس کو پیس کر دیتا ہوں گرہ پکس یہاں پر اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ویب ڈیزائننگ یہاں پر اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں لکھتا ہوں ویب ڈیولپمنٹ اور یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں یہاں پیسٹ کرنے کے بعد میں لکھتا ہوں کہ اکاؤنٹنگ ٹھیک ہے یہاں پیسٹ کر دیا اور پھر میں نے کہا ادھر اور پھر میں نے پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے یہ ہمارے کمپیوٹر کے کورسز ہو گئے اور اس کو ہم نے کہا کہ بھئی آپ کمپیوٹر کا کوئی کورس جو ہے وہ سیلیک کرے ٹھیک ہے نیچے آتا ہوں میں یہاں پر میں نے لکھا کہ بھئی سٹوڈنٹس سگنیچر سگنیچر اور پیرنٹس سگنیچر ٹھیک ہے اس کے پیرنٹ جو ہے یہاں پر سگنیچر کریں گے اور یہاں پر جو ہے میں کیا کرتا ہوں جناب اعلیٰ کہ میں یہاں پر تین بار جو ہے یہ ڈیش کر کے اس کے بعد میں تین بار ڈیش کر کے انٹر کرتا ہوں تو ایک لائن بنا دیتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ایک اور لائن بنا دیتا ہوں تین ڈیش کر کے لیکن دوسری لائن جو ہے اچھی نہیں لگ رہی لیکن ڈبل لائن بناتا ہوں میں یہاں پر ٹھیک ہے تھوڑا سا اس نے مسئلہ کیا یہاں پر جو ہے میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں سٹوڈنٹس سگنیچر اور سٹوڈنٹس سگنیچر کے علاوہ میں یہاں پر لکھتا ہوں پیرنٹس سگنیچر اور یہاں پر میں جو ہمارے پاس سرکل کا نشان ہے اس کو تین بار دبا کی یہ میں ڈبل لائن دے دیتا ہوں میں چھوڈی ڈبل لائن دینا چاہ رہا تھا اور ڈبل لائن دینے کے بعد یہاں پر ہمارے پاس ابھی سٹوڈنٹ کا ڈیٹا ہم سارا لی چکے ہیں اوپر سے نیچے تک اب ہم یہاں پر ایک اپنے مرضی کا ٹیبل بناتے ہیں انسٹ کے اندر جا کے یہاں پر ڈرا ٹیبل کے اندر آتے ہیں اور ڈرا ٹیبل کی ذریعے یہاں پر ہم ایک ٹیبل بناتے ہیں اس ٹیبل کو اتنا سا بنانے کے بعد میں ڈرا سے ختم کر دیتا ہوں اور نیچے لیکھتا ہوں کہ فور فیشل یوز آن لی یعنی یہ جو ہے ہمارا اوفیشل یوز کیلئے ہے یہ ہم جو ہے اوفیشل یوز ہی نہیں اپنے آفیس میں استعمال کریں گے استعمال کرنے کی لئے ٹیبل یہ جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے ٹیبل اور اس کا کلر بھی یہاں سے میں کر دیتا ہوں یہ والا ٹیبل اور اس کو میں تھوڑا سا لائن بھی دے دیتا ہوں ٹیبل کو میں یہاں سے تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں ٹیبل اسے بھی میں چھوٹا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب جو ہے توڑا سا خوبصورت لگ رہا ہے ہمارا اوڈیسٹیشن فارم اب یہاں پر جو ہے میں نے کیا کرنا ہے کی فی فی ٹھیک ہے ریسیوڈ ڈیٹ ٹھیک ہے جناب جو ٹل فی ایڈمیشن فی ایڈمیشن فی کے علاوہ جو ہے ایڈمیشن فی اور اس کے علاوہ ہم جو ہے یہاں پر اس کو دے دیتے ہیں کہ کورس اور نیچے ہم یہاں پر دے دیتے ہیں اس کو کہ بھائی ایڈمیشن سگنیچر میں سارے انڈرسکور یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور ڈائریکٹر سگنیچر یہاں پر جو ہے ہم کیا کرتے ہیں بھی کہ اس کو تھوڑا سا نیچے لے کر آتے ٹھیک ہے ہمارا ریسیوڈیشن فارم بھی بلکل لیڈی ہے لیکن اس کیلئے تھوڑا سا ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا یہ تھوڑا سی جگہ زیادہ ہیں اس کو ہم شپ کے ساتھ شپ کے ساتھ رائٹے روکی کے ذریعے سلیک کریں گے اور پھر کنٹرول کے ساتھ ہمارے جو سکوئر بریکٹس ہے اس کی ذریعے اس کا جو ہے تھوڑا سا کم کریں گے ٹھیک ہے مارجن اس کو بھی سلیک کر لیں گے چھوٹا کر لیں گے ٹھیک ہے اس طرح اس کو بھی سلیک کر لیں گے تھوڑا سا چھوٹا کر لیں گے اس کا سائز سکوئر بریکٹس کے ذریعے فون سائز جو ہے تھوڑا سا کم کر لیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا خوبصورت لگے اس طرح اس کو بھی کریں گے اور اس کے لعوی اس کی بیچ میں جا کے اس کو شپ کے ساتھ رائٹے روکی کی ذریعے میں نے سیلیشن لی اور اس کے بعد جو ہے اس کو میں نے چھوٹا کر دیا اس کو ہم یہاں سے بورڈ کر دیں گے اور یہاں سے ہم اس کو دے دیں گے انڈر لائن اور اتنا سا کچھ کرنے کے بعد یہاں پر بھی ہم تھوڑا سا اس کا بھی سائز کم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ یہ تھوڑا سا ہمارے پاس خوبصورت لگے ٹھیک ہے جناب تو یہ یہاں پر ہمارے پاس ریسٹریشن فارم جو ہے وڈ کے اندر کیریٹ ہو چکا ہے پکچر کیلئے ہم یہاں پر اپنا لوگو دیں گے اپنے انسٹیٹیوٹ کا ٹھیک ہے انسٹیٹیوٹ کے لوگو کیلئے ہم یہاں پر انسٹیٹ کے اندر آکے پکچر پر جاتے ہیں اور پکچر کے اندر جو ہے کوئی بھی ہمارے پاس لوگو اگر ہے موجود ہے تو اس کو ہم وہ کر دیتے ہیں درواز آپ اپنا لوگو جو ہے وہ یہاں پر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے پر ایزمپل میری انسٹیٹیوٹ کا لوگو جو ہے یہ والا ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس آکے اس کو میں اس کا سائز چھوٹا کر دیتا ہوں یہ جو ہے میرے انسٹیٹیوٹ کا لوگو ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں نے چھوٹا کرنے کے بعد میں نے اس کو یہاں پر رکھ دیا ٹھیک ہے چھوٹا کر دیا میں نے ٹھیک ہے تاکہ ہمارے اس کو ڈسٹ اپ نہ کریں اس لوگو کو یہاں رکھ دیتے ہیں اس کو کونے پر رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے لوگو ہماری وہاں آگئے ٹھیک ہے اور ابھی جو ہے ہم یہاں پر پکچر کیلئے یہ لوگو تھوڑی سی ٹھیک ہے لوگو لگانے کے بعد ہم یہاں پر جو ہے انسٹ کے اندر جا کے یہاں سے جو ہے شیپ کے ذریعے یہ باکس لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور باکس کو یہاں پر ہم کریٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر رائٹ لکھ کر کے ایک ٹیکس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں لکھ دیتے ہیں پوٹو گراپ اس کا سائز توڑا بڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو کر دیتے ہیں بیچ میں تو لے لیجیے جناب یہ ہمارے پاس بلکل سیمپل سا ایک ریجسیشن فارم تیار ہے اور اس کو آپ نے جسٹ پرنٹ کرنا ہے اور پرنٹ کرنے کے بعد اس کو استعمال کرتا ہے انشاءاللہ اگلے ویڈیو ٹیٹریل کے اندر ہم سی وی بنائیں گے اور اس کے بعد کچھ اور پروجیکٹس بنائیں گے ہم اس ورڈ کے اندر تو یہ سیمپل سا ہے اس کے اندر آپ اپنے مرضی کا بھی بنا سکتے ہیں کسی بھی طرح کا آپ کو اگر چاہیے تو آپ بنا سکتے ہیں اگلے ٹیٹریل کے لیے تک کیلئے اللہ حافظ